موسیقی بالوں کے آداب بالوں کو سلیکے سے رکھنا بالوں کو سلیکے سے رکھنا جی اود اود بالوں کو سلیکے سے رکھنا سر کے بالوں میں تی لگانا گاہے گاہے کنگی کرتے رہنا گاہے گاہے کنگی کرتے رہنا کہ مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اس کو کرنا ہر وقت جو ہے وہ کنگا جیب میں اور ہر وقت جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا اس سے بھی مناسب نہیں ہے جب ضرورت ہو تو اس کو وہ کرنا کنگی کرنے میں دہنی طرف سے ابتدا کرنا یعنی جب کنگا کر رہا ہے تو داڑی میں کر رہا ہے تو دہنی طرف اس کی یہ بنے گی بین طرف اس کا یہ بنے گا جب سر کا کر رہے تو سر کا دین طرف اس کا یہ بنے گا بین طرف اس کا یہ بنے گا تو دین طرف کا احتمام کرنا درمیان میں مانگ نکالنا درمیان سے مانگ نکالنا خواتین تو درمیان سے ہی اور یہ ہے کہ مردوں کا بھی درمیان سے ہی مانگ نکالنا ہے اور اس میں جو حدیث آ رہی ہیں کوئی ایک حدیث پڑھ بھی لیتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہنی طرف سے ابتداء کو پسند فرماتے جوتا پہنے کنگی کرنے اور پاکی حاصل کرنے میں اور دیگر تمام امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہنی طرف کو ہی پسند فرماتے اس لیے بھی اس میں بھی دہنی طرف کو کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو بے مانگ چھوڑ دیتے تھے اور مشرقین اپنے سروں کے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے اہلِ کتاب سروں کے بالوں کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں سے کوئی حکم نازل نہ ہو اہلِ کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا یعنی یہ ہے کہ اہلِ کتاب کیونکہ آسمان سے جب تک ان کی مخالفت نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی بغدر ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ویسے چھوڑ دیا کرتے تھے پھر درمیان میں مانگ نکالا کرتے تھے سروں کے کچھ بال بڑے اور کچھ چھوٹے رکھنا درست نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے یہ حدیث تو پاڑی لیتے ہیں چھے نمبر کی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بال چھوٹے رکھنے اور کچھ بڑے رکھنے سے منع فرمایا یعنی برابر طور پر بال رکھنے چاہیے یہاں سے ہم چھوٹے کر لیتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں سروں کے سر کے جو بال ہیں وہ برابر رکھنے چاہیے اس سنت کا ٹک نہیں جال رہی ہے اس کا احتمام کر لینا چاہیے عام طور پر جو ہم لوگ ہیں جو ٹوپی اور پگڑی کے احتمام کرتے ہیں وہ تو ان کو صاف طور پر کہہ دیں بھی برابر ہی کر لیں ہم نے ٹوپی پہننی ہے اور خاص طور پر وہ جو الحمدللہ ہو چکے ہیں بچے بھی ہو چکے ہیں اب یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہی ہے تو کم از کم سنت بے عمل تو کر ہی لیں جی عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا یہ مسلمان عورتوں کے لیے سفید بالوں پر خضاب لگانا خضاب پہ بھی تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں خضاب لگانے میں سفید بالوں پر خصاب لگانا جو ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے اب یہ کہ خضاب اس کلر کو کہتے ہیں کہ بالوں کو کلر کرنا اب یہ ایک دوسری احادیث اور روایت پیش کی جاتی ہیں کہ جو بلائک کرے تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار فرمایا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ مکمل طور پر سر کو یا داڑی کے بال کو بلائک کرنا اس میں تو بات آتی ہے کہ مکمل طور پر وہ درست نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی مختلف مواقع پر مکمل طور پر بالوں کو بلائک کرنا پھر بھی جائز ہو جاتا ہے ایک جنگ کی صورت میں کہ دشمن کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس صرف بابے نہیں ہیں بلکہ جوان ہیں دشمن پر روب ڈالنے کیلئے بھی سفید داڑی کو بالکل بلائک کیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی اگر اس کی ضرورت اس کی بیوی کو اس کی ضرورت ہے اور نفسیاتی طور پر ان کو اتمنان اور اپنے بچوں کو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ فیصل آباد کا پانی ہی لگا لیں کہ ابھی تیس سال کا بندہ نہیں ہوتا کہ داڑی بھی سفید ہو جاتی ہے سر بھی سفید ہو جاتا ہے اب بچوں کی تربیت موانے ہیں کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی اگر تیس سال میں پچیس سال میں شادی ہوئی ہے پینتیس سال میں وہ سفید ہو چکا ہے بچہ اس کا سات سال ہے سال کا ہے اب یہ ہے کہ وہ بیٹا اور بابا جی بیٹا اور بابا جی تو بچوں کی تربیت اور خاتون اور اس کی تربیت کے لیے بھی داڑی کے اور سر کے بال کو بلائک کیا جا سکتا ہے شوقیہ طور پر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو منع ہے لیکن یہ ہے کہ ریڈ کرنے میں شوقیہ طور پر یا ضرورت کی طور پر یا بغیر ضرورت کے طور پر ریڈ مہندی لگانا تو مستقل طور پر درست ہے تو پھر اس کا جو یہ مکمل گفتگو آپ کے سامنے کی ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ آج کر جو کلر ملتے ہیں شیڈ ایسا استعمال کر لیا جائے جو بالکل بلیک نہ ہو براؤن کی طرف اور ریڈ کی طرف مہل کھاتا ہو تو پھر ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آیا ہے مسئلہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کہیں بالکل شوقیہ طور پر اور جوان بننے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں اور سفید داڑی کے بالوں کی حیاء کا بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت فضیلتیں بھی فرمائی کہ وہ اپنی دوکھے دائی کے لیے مطلب یہ کہ وہ ہے وہ اس طور پر اور اپنی داڑی اور اپنی حقیقت کو وہ چھپا رہا ہے سفید بالوں کو نہ اکھارنا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب بلیک داڑی تھی تو چند بال جو ہے وہ سفید ہوا کرتے تھے اب یہ بارہ نمبر حاشیہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا پے سفید بال کو اکھارنے سے منع فرمایا یعنی یہ ہے کہ چڑھتے چڑھتی جوانی ہے ایک دو بال جیسے ایک دو میرے بھی ادھر آ چکے ہوئے کل پر سو نظر آئے تو اس کو اکھیڑنا کے سارے بال جو ہیں وہ ایک سے کیا ہو جائے گا یہ غیر مسنون ہے سنت یہی ہے کہ وہ ایک دو جتنے بھی ہیں اس کو رہنے دیا جائے کان کے بال کاٹنا یا اکھارنا کان کے بال کاٹنا یا اکھارنا یعنی کہ کان کے اوپر کے جو بال یہ والے آ جاتے ہیں یہ اندر کے آ جاتے ہیں یہاں پر تو اس یہ ہے کہ ان کو اکھیڑا بھی جا سکتے ہیں وہ چمٹا ٹائپ ہوتی ہے اس سے اس کو کھینچا بھی جا سکتے ہیں یہ بھی مسنون ہے یا یہ ہے کہ کاٹنا بھی درست ہے اس کو ریزر کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کینچی کے ساتھ بھی کیا جا سکتے ہیں کاٹے جا سکتے ہیں